ملکم بیک ونس اگین دس از ڈاکٹر حدی ہیئر آج ہم آپ کو ایک دوسرا فائلم پڑھائیں گے کینگڈم مانی ملیا سے جس کا نام ہے فائلم اکائنو ڈرمیٹا فائلم اکائنو ڈرمیٹا کے بارے میں تمام کے تمام پوائنٹس امپورٹن پوائنٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے خاص کر آج ہم اس کے اندر واتر واسکرو سٹر پر زیادہ فوکس دیں گے اس کی علاوہ اس فائلم سے ہمارے پاس examination point of view سے جیسے میں پہلے میں نے کہا تھا جتنے بھی پوائنٹس ہو سکتے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک ڈائیگرام بھی میں نے آپ کے لئے لکھا ہوا ہے اس ڈائیگرام سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا regarding the phylum اکائنو ڈرمیٹا as usual اس فائلم کا نام اکائنو ڈرمیٹا کیوں رکھا گیا ہے یہ گریک ورڈ سے آیا ہے اکائنو سپائنز کو بولتے ہیں سپائنز مطلب جسم سے باہر نکلے ہوئے ہی سپائنز چھوٹے جوٹے سے سپائنز اس کو ان لوگ اکائنوز بولتے ہیں ڈرمہ کا مطلب ہے سکن تو اس کے سکن کے اوپر سپائنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پورا نام اکائنو ڈرمیٹا رکھا ہے آپ کو جو بھی اس میں جاندار نظر آئے گا اس پورے فائلم میں سے پانچ آزار چے آزار مختلف قسم پانچ آزار سکس آزار ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں سب کے جسم کی اوپر آپ کو سپائنز نظر آئیں گے یہ کہاں پہ رہتے ہیں ایکسکلوزلی میرین بڑے بڑے سمندروں میں رہتے ہیں کوئی اس طرح سے خوشکی پر آپ کو نہیں ملیں گے مطلب ایکسکلوزلی میرین بھی آپ کو ملے گا تلاب جو فریش ویٹر ہے ادھر بھی آپ کو بہت کم ملے گا یہ میرین میں ایکسکلوزلی بہت زیادہ آپ کو ملے گے حتیٰ کی اس بڑے بڑے سمندروں کی جو گہرائی میں ہے وہاں پر آپ کو مل جائیں گے اس کی علاوہ اس کا جو جسم ہے وہ ٹپلو بلاسٹ ہے یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فائلم ہم پڑ رہے ہیں یہ پانچ کراس کر چکے ہیں پانچوہ فائلم چھٹا ساتوہ یہ ساتوہ آٹوہ فائلم کے اندر ہم لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آراؤنڈ ایٹ فائلم میں ہے تو فائلم نمبر تین ان آن ورڈ تین سے بعد جیتے بھی فائلم ہے وہ سب کے سب ٹپلو بلاسٹ ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے اور سیلومیٹ یہ جو فائلم ہے سیلومیٹ ہے فائلم نمبر پانچ اور پانچ کے بعد جیتے بھی فائلم وہ سب کے سب سیلومیٹ ہے تو آپ کو اس کو بھی زیادہ ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فائلم ایک آنوڈر میٹا ہے یہ پانچ کراس کر چکا ہے اور یہ بڑا سپیشل پوائنٹ ہے کہ اس فائلم کے جاندار جو ہے وہ ریڈیالی سیمیٹریکل ہے کب ایڈلٹ سٹیج میں ایڈلٹ سٹیج میں جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اب یہ بھی انڈے سے نکل گئے لاروہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں اس وقت ان کا جسم ریڈیال سیمیٹری نہیں ہے اس وقت اس کا جسم بائی لیٹرل سیمیٹری ہے اگر آپ نئے آئے ہوئے ہیں تو شاید آپ نے آپ حیرہ ہوں گے کہ یہ کیا بولنے ہیں سر ریڈیال اور بیلٹرل میں آلریڈی ہر فائلم کے ساتھ یہ باتیں میں ڈسکس کر چکا ہوں اور اس پر سپیشل ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ ہے سیمیٹریکل ریڈیال سیمیٹریکل ایڈیال سیمیٹریکل آپ وہ ویڈیو میرے نام سے سرچ کر سکتے ہیں تو بار بار اس چیز کو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں سو یہ والے جاندار جب بڑے ہو جاتے ہیں ایڈیل سٹیج میں ریڈیال سیمیٹری ہے اور لاروہ سٹیج میں یہ بائیلیٹرل سیمیٹری ہے ریڈیال سیمیٹری کا مطلب اس کا جسم گول ہوتا ہے اور آپ اس کو کسی بھی پلین میں آپ کاٹ سکتے ہیں بائیلیٹرل سیمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم گول نہیں ہوتا اس طرح لمبو طرح ہوتا ہے آپ اس کو صرف ایک پلین میں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں سو ون پلین میں کائٹ سکتے ہیں بائی لیٹل سیمیٹری بہت سارے پلین میں کائٹ سکتے ہیں ریڈیل سیمیٹری تھوڑا ساری پیٹ بھی ہوا انڈر دسکین ایز اچھا اس کے جسم میں جلد کے نیچے اب یہ تھوڑا سا سپشل پوائنٹ ہے اب دیکھیں یہ ان کے جسم کے ان کے جلد کے نیچے جلد کے نیچے اگر آپ جلد کو کائٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو کیلشم کے کیلشم کے سکیلٹر نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکا پلیٹ کی شکل میں ہوگا اس طرح سے پلیٹ سوں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پلیٹ ہے یہ دوسرا پلیٹ ہے اس کے جلد کے اوپر بہت سارے اس طرح کے پلیٹس لگے ہوتے ہیں اور ان پلیٹس کو ہم لوگ aussicles لگ ہوتے ہیں بعض جانداروں میں یہ پلیٹس الگ الگ ہیں تو ان کے جسم میں کافی لچک ہوتا ہے جن میں یہ پلیٹس الگ ہوتے ہیں بعض جانداروں میں یہ پلیٹ بلکل ایک سوی کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے اور وہ سخت ہو جاتا ہے تب جا کر ان کو پلیٹ کے بجائے آپ اس کو شیل کہیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو شیل کہیں گے بہرحال یہ جو پلیٹ سے یہ کیلشم سے ملکہ بنید کیلشم کاربنیٹ سے ملکہ بنا ہوا ہے ان پلیٹ سے بہت اوقات سپائنز باہر جیسے کہ میں نے آپ کو سپائنز کہا تھا اس طرح کے سپائنز باہر نکلے بہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سپائنز ان پلیٹ سے بہتے ہیں اور ان پلیٹ کے بیچ آپ کو پورز بھی نظر آئیں گے کچھ تھوڑا سا سپیس بھی ہے جہاں سے ان کا ریسپائریٹی سسٹم کا بھی یہ رول اس سے ادا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اب سکین کہاں آئے چلو ہم انہوں نے کہت ہو گیا یہ سکیلٹن ہے اس کا سکین ان پلیٹ کے اوپر سے اس طرح سے مفیا ہوگا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر جو ہے یہ اس کا سکین ہے یہ سکین ہوا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا اس کا سکین ہے اور سکین کے اوپر چھٹے چھٹے سے آپ کو اُبھار نظر آرہے یہ جتنی بھی آپ کو سپائنز نظر آرہے دراصل وہ یہ سپائنز ہیں ہم مزید بھی اس کو تفصیل سے آپ کو بتائیں گے جب ہم اس کو کارڈ دیں گے تو بہرحال یہ پوائنٹ بڑا سپیشل تھا کہ انڈر دسکین اس کا مطلب کیا ہے کیلشم کاربنیٹ کا بنا ہوا سکیلیٹن ہے اس کو ہم لوگ آسکھل بھی بولتے ہیں پلیٹ بھی بولتے ہیں یہ فائلن کے جاندار باز بسکٹ کی شیپ شیپ کے لیے آسے باز بسکٹ ٹائپ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائم کیک لائک کچھ جو ہے سٹار شیپ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار شیپ باز گول ہوتے ہیں گلابیلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے گلابیلر ہوتے ہیں اور باز وہ ایلونگیٹڈ ہوتے ہیں ایلونگیٹڈ ہوتے ہیں ایسے شیپ کو ایلونگیٹڈ بہتے ہیں تو یہ اس کی پاسیبل شیپ ہے یہ والے جاندار آپ کو اس طرح کے شیپ میں مل سکتے ہیں لوکوموشن یعنی یہ اگر موف کرتے ہیں تو پیر یہ کس طریقے سے موف کرتے ہیں بائی دہ ہیلپ آف ٹیوب ٹیوب فیٹ اور آج کے لیکچر میں آپ کو میں water vascular system کے ساتھ tube feet بھی اچھے طریقے سمجھا دوں گا tube feet ہے کہاں پر کس طرح سے کام کرتے ہیں تو focus آج کے لیکچر کا میں نے بہلے بھی کہا تھا کہ اس کی اوپر ہے so I will tell you what's tube feet digestive and reproductive system اس کا جو digestive system ہے وہ تقریبا مکمل ہے بڑا اچھا خاصا digestive system ہے یعنی digestive system کا مطلب ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ mouth ہے mouth اگر یہ جاندار کا upper side ہے اور یہ اس کا lower side ہے تو اس کا mouth lower side پر ہے اگر میں آپ کے سانی کے لیے یہاں پر ایک چھوڑا سا سراخ بنا کے لکھ دوں کہ یہاں پر اس کے پاس موجود ہے mouth اور یہاں سے اگر آپ آوگے تو mouth جو ہے stomach کے اندر end ہوا ہے باقاعدہ اس کے اندر stomach بھی ہے اور یہ stomach کے بعد intestine بھی ہے پھر یہ باہر کی طرف ایک اور سراخ ہے باہر کی طرف اوپر کی طرف ایک اور سراخ جس کا نام ہے انس خوراک یہاں سے لے گا حضم ہو کے انس سے نکل جائے گا تو یہ ایک complete digestive system آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ mouth ہے چیزیں اس نے کھالی digestive و باہر نکل گیا اس diagram میں میں نے آپ کو digestive system سے اتنا دکھانا تھا اب آج اس digestive system کو میں پورا اس سے نکال رہا ہوں digestive system کے glands بھی میں نے شونی کیوئے جو جو جوس نکالتے ہیں جو خوراک کو حضم کرنے میں glands ہے وہ بھی میں نے شونی digestive glands ہے وہ سب کو میں شونی کر رہا لیکن آپ کو چھوٹا سا idea میں نے دے دیا جس چیز کو میں نے شو کرنا ہے وہ ہے water vascular system اس کے طرف ہم آئیں گے reproductive system کی طرف آ جاتا ہے reproductive system میں بھی اچھا خاصا reproductive system ہے اس کے اندر اور وہ کیا ہے وہ sexual بھی ہے asexual بھی ہے sexual میں mostly یہ unisexual ہوتے ہیں یعنی ان کا male الگ female الگ male sperm دے گا female ڈا دے گا اور یہ sperm اور ڈا جو ہے یہ externally fertilize کرتے ہیں externally fertilize کا مطلب کیا ہے کہ یہ پانی کے اندر let's suppose یہ ہمارے پاس water ہے اور پانی کے اندر یہ انڈا چھوڑ دے گا اور sperm دونوں یہ چھوڑ دیں گے یہ انڈا اور sperm پانی کے اندر ہی ایک دوسری کے ساتھ مل جائیں گے جب یہ مل جائے گا تو اس کو ہم لوگ زائیگوڑ کہتے ہیں یہ اب ملٹی سللر ہو جائے گا آستہ آستہ start میں یہ اس کا شکل کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کچھ اس طرح سے یہ اس کو آپ لاروہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے start میں انڈے سے جو بھی بچہ بنا رہا اس لاروہ اس stage میں یہ bilateral symmetry ہے bilateral symmetry ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس جس یہ بڑا ہوتا جائے گا بڑا ہونے کے بعد یہ اپنا shape کس طرح کر دے گا اپنا shape radial symmetry کی طرف لے گے جگہ اپنے کو transform کر دے گا ٹھیک ہے سو یہ میں نے آپ کو reproduction کے حوالے سے بتا دے کہ یہ sexual reproduction تھا asexual بھی ہے reproduction میں اگر آپ نے بولا تھا کہ یہاں پر sexual لفظ ہے تو یہاں پر asexual لفظ بھی موجود ہیں asexual میں کیا ہوگا کہ یہ اپنا جسم کا کوئی ایک خاص حصہ کیا کر دے گا تھوڑ دے گا break up کر دے گا یعنی let's suppose یہ اس کا ایک arm ہے پانچ arm ہے یہ ایک arm کو کیا کر دے گا توڑ دے گا اس کو جب یہ توڑ دے گا تو اس ایک arm سے مکمل طور پر ایک دوسرا animal بن جائے گا this is called what this is called as regeneration اس کو کیا کہتے ہیں regeneration اس کو کہتے ہیں regeneration کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جاندار اپنی جسم سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ دے اور وہی ٹکڑا دوبارہ سے ایک نیا جاندار بن جائے تو ہم اس کو بتا ہے regeneration اب دیکھیں یہ اپنا تعداد بڑھا سکتے ہیں اگر یہ starfish اپنے آپ کو split کر دے توڑ دے ٹھیک ہے اپنے آپ کو توڑ دے توڑ دے تو یہ جو حصہ ہے یہ حصہ اپنا کھویا ہصہ بنائے گا اور یہ جو ہادہ حصہ تھا یہ بھی اپنا کھویا ہصہ بنائے گا اس طرح سے let's suppose یہ ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ارتوام کے پانچ آرمز دو ٹکڑے کر دے تو یہ جو ایک ٹکڑا ہے یہ remaining parts complete کرے گا اور یہ ٹکڑا واسکولر سسٹم کی طرف آتے واسکولر سسٹم میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا پورا نقشہ یہ ایک سٹار فش کا ڈیاغرام ہے اور اس سٹار فش کے ڈیاغرام میں میں نے کیا کیا ہے اس کو جلد کو کٹ دیا ہو ہے یہ جو دو آرمز اس کو چھوڑ دیا ہو ہے باقی جو تین آرمز اس کے پر جلد ہے اس کو چھوڑی سے کٹ کے نکال دیا ہوئے تھا کہ اندر کا سسٹم آپ کو نظر آج تو یہ اس کو میں نے کٹ دیا ہو ہے اب اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ایک واتر واسکولر سسٹم بہت زیادہ مشہور ہے وہ ایک نالی کی شکل میں ہے water واسکولر سسٹم ایک نالی کی شکل میں ہے گول سا رنگ اس کو بولتے رنگ کے نال ہم اس کو بولتے ٹھیک ہے کہ کہ پر میں لکھا ہوا ہے یہ جو آپ ایک رنگ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آئے گا پر کہا سے آئے گا دراصل ایک اور چھوٹی سی نالی ہے جو کہ اس نالی کے اوپر ایک چھوٹا سراخ ہے اور سراخ کو کہتے ہیں میڈری پورائٹ سراخ کو کیا کہتے ہیں میڈری پورائٹ اس کو کہتے ہیں اور اس سراخ کے بعد ایک چھوٹی سی نالی ہے جس چھوٹی سی نالی کا نام چھوٹی سی نالی اس کا نام سٹون کے نال اس کو سٹون کے نالی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نالی کے آس پاس کیلشم کاربونیٹ گیدر ہو گئے ہیں تو اراؤن کیلشم کاربونیٹ اس نالی اس کا نام سٹون کے نال لگا ہوا ہے اب یہ نالی جو ہے یہ اوپر کی طرف آئے گی تو اوپر میڈری پورائٹ ہے نیچے نالی ہے اور یہ نالی کہا پر انٹر ہوئی اس سرکولر کینال بھی کہہ سکتے جیسے کہ پہلے میں یہ رنگ کینال ہے اور میڈری پورائٹ میڈری پورائٹ کے ترور آئے گا پہلے سے یہ سارا جاندار پانی پانی سب سے پہلے میڈری پورائٹ کے ترور یہاں پر آئے گا تو اب یہ وارٹ جو ہے یہ وارٹ اس رنگ کینال کے اندر آ جائے گا یہ وارٹ سارا ادھر آ جائے گا اچھا باقی سسٹم میں نے نکال دیا گا اس جو رنگ کینال ہے اس رنگ کینال سے پھر پانچ پائپ جو یہاں سے اس طرح موف کرے گا اسی طرح ایک پائپ یہاں سے نکل جائے گا ایک پائپ یہاں پر تو یہ جو پائپ سے نکل رہے ہیں دیار کار لے ریڈیل کینال کیا کہتے اس کو ریڈیل کینال تو یہاں سے یہ ہو جائے گا آپ کا ریڈیل کینال ریڈیل کینال سے چھوٹے چھوٹے نالیاں نکل جائیں گی چھوٹے چھوٹے سی نالیاں جیسے کہ یہ ایک نالی ہے یہ جو اور نالیاں ہیں جو یہاں سے نکل رہی ہے ان نالیوں کو کیا کہتے ہے لیٹرل کینال اس کو کہتے ہے اور ان نالیوں کی اوپر ایک غبارے کی طرح کا سٹرکچر ہے اس غبارے کی طرح کے سٹرکچر کو کیا نام دیتے ہیں ایم پیولا کا نام ہم دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو کہا تھا کہ اس کی سکن کے نیچے پلیٹس بنی ہوئے تھے تو پلیٹس آپ کو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ جو سکن ہے اس کو میں نے کٹ دی ہوئے یہ پلیٹس نظر آئیں گے یہ پلیٹس ہیں کلشم کاربونیر کے جتنے بھی پلیٹس ہیں وہ سب کے سب یہاں پر نظر آئیں گے کٹ ہوگے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پلیٹس نیچے کی طرف ایک ٹیوب نکلا ہوا ہے جو کہ اس وقت یہاں پر نظر نہیں آرہ کیونکہ وہ نیچے کی طرف ہے اب میں نے کیا کیا یہ جو آپ ریڈیل کینال ہے یہ ریڈیل کینال ہے کلر سے آپ دیکھ سکتے کہ یہ ریڈیل کینال یہ ریڈیل کینال یہ آپ دونوں سائیڈ پر دیکھو رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پر لیٹرل کینال نکلا ہوئے تو وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹرل کینال یہ بھی لیٹرل کینال ہے اور یہ سے دیکھو ایک بل کی طرح آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہوگا اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ایمپیولا ہے دونوں طرف ہمارے پاس کیا ہے ایمپیولا ہے تو اس طرف بھی ایمپیولا ہے اس طرف بھی ایمپیولا ہے یہ یہ جو آپ سٹرکچر دیکھ رہے یہ پورے پانچ کے پانچ آرمز میں ایسا سسٹم ہے اب چونکہ یہاں پر وارٹر ہے تو وارٹر ریڈیل کینال میں آ سکتا ہے اسے لیٹرل کینال میں اور اس ایمپیولا کے اندر آ سکتے ہیں تو بھئی اس ایمپیولا کے اندر جب وارٹر آ جاتا ہے اب یہ اپنے آپ کو کونٹریکٹ کرے گا جب یہ اپنے آپ کو کونٹریکٹ کرے گا یہ ایمپیولا جب آپ کونٹریکٹ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ نیچے والا چھوٹا سا ٹیوب ہے یہ پانی اس ٹیوب فیٹ کے اندر آ کر اس کو الانگیٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہ ٹیوب پیٹ کیا ہو جائے گا یہ ٹیوب پیٹ لمبا ہو جائے گا یہ باہر کی طرف نکل جائے گا لمبا ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے یہ ہر ایمپیولا یہ ایک ایمپیولا ہے تو یہ پر اس کا ٹیوب فیٹ ہوگا تو اس کے پورے آرمز کی اوپر آپ کو کیا نظر آئیں گے ٹیوب فیٹ آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے ٹیوب پیٹ آپ کو نظر آئیں ایک وہ سپائن کے لابہ ٹیوب پیٹ اس کے نیچے سے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ ٹیوب فیٹ کیا کرتے ہیں یہ attachment کے لئے مثال یہ پر کوئی سب سب سٹریٹم کا مطلب کوئی جگہ ہے بعد water اس جگہ کو واپس چھوڑ کر اوپر کی طرف جب آئیں گے تو یہ جتنی بھی ٹیوب فیٹ ہے یہ اب موف کریں گے بہت سارے ٹیوب فیٹ جتنے بھی ہیں یہ پر اگر یہ کسی وال کے ساتھ اٹیج ہو گئے تو سارے ٹیوب فیٹ ایک ساتھ آپ کو موف کر دیں گے موف کیسے کریں گے جب یہ پورا سٹار فش پورا 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 سٹار مومنٹ کا ایک خاص طریقہ ہے ٹیوب فیٹ کا میں تو اس کو بند کر لیتا ہوں کچھ آواز آری ڈسٹربین سے تو یہ تھا سارا جو امپورٹن چیز یہ تھا کہ ٹیوب فیٹ جو کس طرح کنیکٹ ہے اوکی سوری فور ڈسٹربین کنکٹ کنسٹرکشن ہو رہی تو آواز آرہی تھی میں نے کوشش کی کہ آپ کو آواز نہ دکھ سکم پھر سے یہا آرہی میں خواہد سکم آج اب ہم آتے ہیں ریسپائریشن اور ایکسکریشن کی طرف ایڈس فائلم میں ریسپائریشن اور ایکسکریشن اتنا ویل ڈیولپ نہیں مطلب کوئی خاص آرگن نہیں بس جیسے باقی فائلم دیتا سرکولیٹی سلم اس کا لیس ڈیولپ ہے اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ اس سے ایک دوسرا جاندار بنا سکتے ہے کافی زیادہ ریسپائریشن پاور ہے اس کے اندر ہے اور اب ہم آتے ہیں اس کی اگزمپل کی طرف اب اگزمپل میں اس کا سٹارفش ہے سی ککمبر ہے سی لیلی ہے بریٹل سٹار ہے سی ارچن ہے یہ کچھ اگزمپل ہے جسے آپ اس فائلم کے ساتھ ضرور یاد رکھو گے اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہوگے تو سٹارفش تو میں نے دکھا دیا باقی اگزمپل آپ چونکہ اس یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کر یہ نام لکھے تو آپ کے پاس بڑا اچھا پیارا سا پکچر بھی آ جائے گا اور اب آتے ہیں اس کی اکانومک امپورٹنس کی طرف اس کی اکانومک امپورٹنس یہ ہے کہ ہم اس کو بطور فوڈ یوز کرتے ہیں اس کی کچھ جاندار دوسری بات یہ کہ اگر سمندر کوئی کچھ 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 کھ 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 کچھ کچھ بہت امپورٹنٹ کیونکہ اس کے ادھر کیلشم اور نیٹروجن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی سکیلیٹن میں لہٰذا ان کو ہم بطور فرٹیلیزر کھ استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ ہوتے وہ انسان مگر دیکھ تو سٹنگ لگاتے اس کو کاٹتے ہیں تو یہ اس کے امپورٹنس میں آگیا اور دوبارہ سے تھوڑا سامنے آپ کے ساتھ پورا فائلم ریپیٹ کر لیں تو آج ہم نے فائلم ایک کائنو ڈرمیٹا پڑھا کہ کائنو ڈرمیٹا کا نام اسی دیکھا لیٹرل سیمیٹری ہے بڑے ہونے کے بعد یہ ریڈیل سیمیٹری ہو جاتے ہیں یہ تھا اور پھر ہم نے اس کا لوکوموشن دیکھا اور آگے جا کر ہم نے اس کے اندر واتر واسکلو سسٹم پڑھا کہ کون کون سے ٹیوبز ہیں ایک رنگ کینال تھا رنگ کینال سے پھر ریڈیل کینال لکھنے ہوئے ریڈیل کینال سے پھر چھوٹے 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 کھل جاتے وہ غبارہ جاتا اس کا نام ایمپیولا تھا غبارے کی نیچے ایک ٹیوب تسکرانے ٹیوب فیٹ اب یہ کس طرح موف کرتا تھا جیسے واتر اندر آیا اس ایمپیولا کی ایمپیولا نے اپنے آپ کو کنٹریکٹ کیا کنٹریکٹ کرنے سے ٹیوب فیٹ لمبا ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو آٹیج کر دیا آٹیج منٹ کے بعد یہ کیا کرے گا جیسے واتر یہاں پھر آ جائے گا تو یہ پھر سے پھورا ٹیوب ٹیوب فیٹ دوبار سے موف کر دیے یہاں تک آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے نیکس فیلم آپ کے ساتھ پیسے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ